ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ جو لوگ بیڈ میں لیٹ کر موبائل میں نظرے گڑائے رہتے ہیں ان کے اندھیپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ اکثر اندھیرے میں سمارٹ پون استعمال کرتے ہیں تو سادھان ہو جائیے کیونکہ آپ کی آنکھوں کو بری طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے جو لوگ رات میں بیڈ میں لیٹے لیٹے تیس منٹ تک موبائل پر نظرے گڑائے رکھتے ہیں ان کو اندھیپن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے جب بھی آپ رات میں سمارٹ پون کا استعمال کریں تو اس کی سکرین کو ڈارک رکھیں یعنی برائٹنس بلکل ختم کر دیں نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسن میں چھپے ایک لیک کے مطابق ڈاکٹر کے پاس اس طرح کے دو کیس اب تک کے سامنے آ چکے ہیں یہ دونوں محلائیں تھی ان دونوں نے شنک اندھیپن کی بات بتائی ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شنک اندھاپن آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا اگر سمارٹ پون کا استعمال ساوڑھانے سے کیا جائے تو اس سمسیا سے بچا جا سکتا ہے ہو سکتی ہیں یہ پریشانیا اندھیرے میں سمارٹ پون کا استعمال کرنے سے بوڑی میں میلا ٹینین ہارمون کا لیول کم ہونے لگتا ہے میلا ٹینین ہارمون کا لیول کم ہونے کے ساتھ ساتھ برین ٹیومر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اگر آپ اندھیرے میں روز تیس منٹ تک سمارٹ پون کا استعمال کرتے ہیں تو آنکھیں ڈرائی ہونے لگتی ہیں ساتھ اس میں آپ کی آنکھوں کی ریٹنا پر بہت برا اثر پڑتا ہے اندھیرے میں سمارٹ پون کا استعمال کرنے سے ہماری آنکھوں اور برین پر بہت برا اثر پڑتا ہے اندھیرے میں موبائل کے استعمال سے آنکھوں کے ساتھ شریر کے دوسری حصے پر بھی برا اثر پڑتا ہے کمپیٹر پر لگاتار کام کرنے والوں کو لبریکنٹ آئیڈروپ روزانات ڈالنا چاہیے اندھیرے میں موبائل چلانے کا سب سے زیادہ برا اثر ریٹنا پر پڑتا ہے جب آپ اندھیرے میں کئی گھنٹوں تک موبائل چلاتے ہیں تو آپ ایک سمیں کے بعد آپ کو دکھنا بند ہو جاتا ہے بلو لائٹ آنکھوں کے لیے مانی جاتی ہے خطرناک موبائل سے نکلنے والی بلو لائٹ کی کارن آپ کو میکیولر ڈی جنریشن کی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا ہے میکیولر ڈی جنریشن میکیولر ڈی جنریشن کو سادھان بھاشا میں سمجھا جائے تو اس طرح کیمرے میں موجود فلم پر تصویر بنتی ہے ٹھیک اسی طرح سے ہماری آنکھوں کے ریٹنا پر تصویر بنتی ہے اگر ریٹنا خراب ہو جائے تو آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے اس بیماری میں میکیولر ریٹنا کے بیچ کے بھاگ میں ایسا مہینے بلڈ بیسلز بننے لگتے ہیں اسے کیندری درشتی پر بھاویت ہوتی ہے میکیولر کے شتیگرست ہونے پر اسے دوبارہ ٹھیک کرنا ممکن نہیں ہے آنکھوں کو ہیلتی رکھنے کیوں پائے اپنا موبائل چلاتے سمیں اپنی پلکوں کو ضرور چھپکائیں تاکہ آنکھوں کو ڈرائنیس کی سمجھے کا سامنا کرنا پڑے عام طور پر بیکتی موبائل کا استعمال کر کے آنٹھ ہنچ کی دوری سے کرتا ہے لیکن کوشش کریں کہ اس سے زیادہ دوری پر آپ کا موبائل ہو موبائل چلاتے سمیں ایسا چشمہ پہنے جو خطرناک بلو لائٹ سے آنکھوں کا سیدھا سمپرکھونے سے روک سکتا ہے اگر آپ رات کے سمیں موبائل کا استعمال کر رہے ہیں تو لائٹ جلا کر کریں رات کو سونے سے پہلے آنکھوں پر پانی کے چھینٹے ضرور ماریں بچوں کو موبائل سے دور رکھیں اگر آپ اپنے لارڈلوں کو سچ میں پیار کرتے ہیں تو انہیں موبائل فون مت دیجئے یہی نہیں انہیں موبائل فون کے استعمال سے بھی حتو تساہیت کریں موبائل فون کے زیادہ استعمال سے صحت پر بورے اثر دیکھنے کو مل سکتے ہیں خاص کر بچوں کی آنکھوں پر دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس جانکاری کو اپنے دوستوگے اور پریبارک کے ساتھ ضرور شیئر کریں دھنیواد